بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کافلہ ابھی شہر سے تھوڑا پیچھے تھا کہ موصلہ دار بارش شروع ہو گئی اونٹوں پر لدہ ہوا سمان تجارت جو کہ کھنجوروں اور اناج پر مشتمل تھا بھیگنے لگا بارش سے محفوظ جگہ پر پہنچتے پہنچتے آدھا مال بھیگ چکا تھا منڈی میں پہنچ کر تاجروں نے مال اتارنا شروع کیا ان تاجروں میں ایک بہت مصوم چہرے والا انتہائی خوبصورت نوجوان تاجر بھی موجود تھا اس نوجوان تاجر نے جب اپنا مال اتارا تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا خشک کھنجوریں اور خشک اناج ایک طرف رکھ دیا اور بھیگی کھنجوریں اور اناج علیدہ کر کے رکھ دیا جب خرید و فروخت شروع ہوئی تو نوجوان تاجر کے پاس جو خریدار آتا وہ اسے بھیگ مال کا بہو کم بتاتے جبکہ خشک مال کا بہو پورا بتاتے گاہک پوچھتا کہ ایک جیسے مال کا الگ الگ بہو کیوں تو وہ بتاتے کہ مال بھیگنے سے اس کا وزن زیادہ ہو گیا ہے خشک ہونے کے بعد وزن کم ہو جائے گا یہ بددیانتی ہے لوگوں کے لیے یہ نئی بات تھی تھوڑی ہی دیر میں پوری منڈی میں ان کی دیانتداری کا چرچہ ہو گیا لوگ جو کدر جوک مصوم صورت والے تاجر کے گرد جمع ہونے لگے اور ان کے اخلاقے گرویدہ ہو گئے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مصوم اور خوبصورت نوجوان کون تھے وہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے